دراصل دلی کے کورے کے پہاڑ لوگوں کے لئے مسئبت بنے ہوئے ہیں خوبصورتی پر داگ ہیں ساتھ ساتھ تدوشل اور گندگی بھی بڑھاتے ہیں کورے کے پہاڑ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو کئی بیماریوں سے جوجنا پڑتا ہے لیکن دلی کے یہی کورے کے پہاڑ اب بجلی بنائیں گے دلی کے اوکھلا میں ایک ویسٹو انرجی یعنی کچرے سے انرجی بنانے کا پلانٹ شروع کیا گیا ہے دلی سے روز نکلنے والے کورے کو بجلی میں تبدیل کیا جائے گا اس سے پچیس میگاوارٹ بجلی پیدا ہوگی دیش کی رازہانی دلی روز نکلنے والے کورے سے کتنی پریشان ہی ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے دلی سے روز جتنا کورا نکلتا ہے اتنا پروسیس نہیں ہو پاتا مطلق دلی سے روز نکلنے والے کورے کا مینجمنٹ ایک بڑا ٹاسک ہے اسی چونواتیسی نے پٹنے کے لیے دلی کے دوگل کا بات میں ایک نیا ویسٹو انرجی پلانٹ شروع کیا گیا ویسٹو انرجی پلانٹ یعنی کئی ایسا پلانٹ جہاں پر کورے کو انرجی کے سوٹ میں بدلا جا سکے گا اس پلانٹ کا غٹن دیش کے گریہ منتری ہمیر شاہ نے کیا دلی سے روز نکلنے والے کورے کا مینجمنٹ نہ ہو پانے کے وجہ سے دلی میں کورے کے بہاڑے کٹھا ہو گئے ہیں ایک جگہ اکٹھا ہوئی اس کورے سے پردوشن تو فیلتا ہی ہے ساتھ ہی کئی درگھٹنائیں بھی ہوتی ہیں اتنا ہی نئی ان کوروں کے دیر کے پاس رہنے والے لوگوں کو کئی طرح کی بیماریوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے ایسے میں کم سے کم دلی کے دگل کا بات کی لوگوں کو اس نئے ویسٹو اینرڈی پلانٹ سے تھوڑی رہا تب بلے گی دلی کے اندر ایم سیڈی چناؤ سے پہلے دیش کے گرہ منتری امیشہ نے تگلہ کاباد کے اوکھلا میں ویسٹو اینرڈی پلانٹ کا ادھگھٹن کیا اس پلانٹ کے ذریعے دلی کے اندر بجلی اور خاد بنایا جائے گا جو کی دلی کے اندر کوڑے کا پہاڑ ہے اوکھلا میں اس کے دوارہ یہ پلانٹ کافی دنوں سے پہلے تیار ہو رہا تھا اور اس کا ادھگھٹن خود دیش کے گرہ منتری امیشہ نے کیا ہے حالانکہ اس ادھگھٹن کے بعد لگتار جو آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے آمادی پارٹی یہ آروپ لگا رہی ہے کہ یہ ادھگھٹن کےول ایک فرجی ادھگھٹن ہے اور آخر پچھلے سترہ سالوں سے بی جے پی کو کیوں جو کورے کے پہاڑ ہے وہ یاد نہیں آئے حالانکہ اس کو لے کر کئی اب جو سیاست ہے وہ بھی گرم ہو گئی ہے کیونکہ اگلے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر دلی کے اندر ایم سیڈی چناؤ بھی ہونا ہے اور ٹھیک چناؤ سے پہلے اس طریقے کا ادھگھٹن امیشہ نے کیا ہے ویشٹو اینرڈی پلانٹ کا اس کے بعد آمادی پارٹی لگتار سوال کھڑے کر رہی ہے لیکن خود بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس سے جو کورے کا پہاڑ ہے اس سے دلی کے اندر بیجلی اور خاد بنانے کا جو نیا پلانٹ ہے وہ تیار کیا تو کہہ سکتے ہیں کہ دلی کے وکاس کے لیے یہ پلانٹ کافی ضروری ہے ایسا بی جے پی کا کہنا ہے لیکن دوسری طرف ایم سیڈی چناؤ سے پہلے آمادی پارٹی لگتار بی جے پی پر حملہ ور ہو رہی ہے اور ان کو یاد دلارہی ہے کہ آخر پچھلے سترہ سالوں سے ایم سیڈی کے اندر بی جے پی ہے تو تب یہ پلانٹ کا انیوگریشن کیوں نہیں کیا گیا اکر ایم سیڈی چناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں تب اس طریقے کے فرجی اُدھ گھاٹن بی جے پی کرا رہی ہے ایسا آروپ آمادی پارٹی لگا رہی ہے کیا ہمارا پسند منیش ڈونڈیال کے ساتھ نمیتی آگی نیوز انڈیا دلی دلی میں نئے شروع کیے گئے ویسٹو انرجی پلانٹ سے دلی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے پہلے یہ جان لیجئے کہ دلی سے روزانہ کتنا کھوڑا نکلتا ہے اور دلی میں کھوڑے کے کتنے پہاڑ دلی میں کھوڑا دلی میں ہر دن کل گیارہ ہزار میٹرک ٹن کچھرا نکلتا ہے جس میں سے جیوک کچھرے کی ماترہ چوالیس سو میٹرک ٹن ہے یہ کچھرا دلی کی تین لینڈفیل سائٹو پر جاتا ہے دلی کے تین بڑے لینڈفیل سائٹو کھلا، کازیپور اور بھلا سو میٹرک ٹن ہے سوکھا کچھرا لینڈفیل سائٹو پر ہی کٹھا ہو رہا ہے جبکہ جیوک کچھرے سے کھاک بنارے کے لیے لیگم نے کئی پلانٹ لگایا ہے اس کے علامہ ویسٹو انرجی پلانٹ بھی جیوک کچھرے کے استعمال سے ہی چل رہے ہیں اس کے باوجود دلی میں بڑی ماترہ میں جیوک کچھرا بستا ہے اب آئیے زرہ یہ بھی جان لیجیے کہ اس دلگل کا بات میں جو نیا ویسٹو انرجی پلانٹ بنا ہے اس سے دلی والوں کو کیا فائدہ ہوگا ویسٹو انرجی پلانٹ کے فائدے دلگل کا بات کہ اس ویسٹو انرجی پلانٹ میں کھوڑے سے پیجدی بنائی جائے گی اس کے ساتھ پلانٹ میں کھوڑے سے خات بنانے کا کام بھی ہوگا بتایا گیا ہے کہ اس میں روزانہ دو ہزار میٹرین ٹن تک کے کھوڑے کو پریٹ کیا جا سکے گا پلانٹ سے 65 مегاوارٹ مجھلے بھی اکپن کی جا سکے گی جو بھی پلانٹ میں کھوڑے کو پریٹ کر کے انرجی بنای جائے گی اسی لئے کھوڑے کے بہاڑ کم ہو گئے ساتھی لوگوں کو پردوشن سے بھی مکتی ملے گی لینڈپل سائٹ کے آسپاس رہنے والے لوگوں کو ساتھ سپندی پریشانیوں سے بھی رہا تک ملے گی تو ویسٹو انرجی پلانٹ سے امید جگی ہے کہ دلی میں جو کھوڑے کے تین جگہوں پر پہاڑ ہیں اس سے نجات ملے گی اس مسئلے پر باتچیت کرنے کے لیے کلین ائر کیمپین کی پروگرام مینجر ابیکل سنونشیہ ہمارسہ جڑ رہے ہیں ابیکل جی ایک چیز جاننا چاہیں گے جو دلی میں تین کھوڑے کے پہاڑ ہیں کیا اس ویسٹو انرجی والے پلانٹ سے اس سے رہات مل سکتے ہیں دلی واسیوں کو جو ویسٹو انرجی پلانٹ ہوتا ہے یہ جو اب نیا کچھڑا جو دلی میں دلی آرہا ہے اس کو ریسائکل کرے گا یہ جو پرانا کچھڑا جو ان پہاڑوں میں جمع ہے وہ اس کے اندر نہیں جائے کیونکہ وہ کچھڑا پہلے سے ہی سڑ اور گل چکا ہے تو اس کو ٹریٹ نہیں کرتائیں گے تو یہ جو ویسٹو انرجی پلانٹ بنے گا بنا ہے اس سے جو پہاڑ ہے اس کی اچائی بڑھنا کم ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ آپ کچھڑا پہنچے گا نہیں تو پھر آپ جو دوسری چیزیں کر رہے ہیں پہاڑ اگر اس کچھڑے کی پہاڑ کو ہٹانے کی وہ زیادہ ایک کرتے ہیں اس پہاڑ کی اونچائی بڑھے گے نہیں لیکن یہ پہاڑ جس کا تأثیر رہے گا کیونکہ حالی میں این جی ٹی نے بھاری بھرکم جرمانہ دلی سرکار پر لگایا نو سو کروڑ کا ہاں جی بالکل یہ جو آپ کا ویسٹو انرجی پلانٹ ہے جو ابھی آج اور آنے والے دنوں میں جو پیٹر آئے کٹھا ہوگا اس کو نیزاد دے گا تو وہ پہاڑ پہ نہیں جائیں گے لیکن پہاڑ کو ہٹانے کا جو کام ہے وہ ویسٹو انرجی پلانٹ کا نہیں ہے وہ دوسرا پروسیس ہوتا ہے جس پہ کام چل رہا ہے اور اس کو ٹھیک سے کرنے کی ضرورت ہے یہ پروسیس جو چل رہا تھا وہ ایکٹیو اس لیے نہیں ہو رہا تھا دالنا کم ہوگا تو جو ہٹانے کا جو جو اثر ہے وہ زیادہ دیکھتے گا عویقل ہمیں سمجھائیے کہ اس ویسٹو انرجی میں کس طرح کے سوکھے کچھے کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھڑا آپ کے گھروں سے یا پھر کئی سے بھی اکٹھا کرتے ہیں نگر نگم کے کرمچاری تو اس میں جو ریسائکلبل جو چیزیں ہوتی ہے اس کو تو پہلے الگ کر لیا جاتا ہے اور اس کا الگ سے استعمال ہوتا ہے اس ویسٹو انرجی پلانٹ میں کس طرح کے سوکھے کچھے کا استعمال ہوتا ہے جی وہ ہی ایک دکھت ہے جو ویسٹو انرجی پلانٹ کو بھی وہی کچھڑا چاہیے جو ریسائکلرز کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کو انرجی بنانے کے لیے اس کے جو ویسٹ اس نے کیلوریفک بیلیو جانا ہونا مطلب وہ جلانے پر جلنا چاہیے تو یہ آپ کا جو پلاسٹک ہے کاغج ہے وہ ہی ضرورت ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا کانٹیکٹ آف انٹریس ہو جاتا ہے کہ جو آپ ریسائکلنگ کریں گے یا پھر اس کو جلا کے اوڑجا بنائیں گے تو اس کا تھوڑا سا دکھت ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور کیا کم ہو رہا ہے سرکار نے اس کی کیلوریشن کی ہوگی لیکن ہمارا جو سینٹر پر ماننا ہے کہ ویسٹو انرجی پلانٹ تبھی استعمال کیا جائے جب آپ کے پاس ریسائکلنگ کی پروسیس اس ویدہ نہ بچے وہ ہی کھوڑا بھیجا جائے جو ریسائکلنگ نہ کیا جا سکے کیونکہ ریسائکلنگ انوارمنٹلی بہتر ہے ویسٹو انرجی سے کیونکہ جو آپ ویسٹو انرجی بنائیں گے کھوڑا جلائی رہے ہیں تو اس سے جو دھوا نکلے گا وہ پردوشن میں تو ایڈ کرے گا ہی میرا سوال یہی تھا اب ایکل میں یہ جاننا چاہتا تھا اگر ریسائکلنگ جو چیزیں ہیں اس کا اگر آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں اور پروسیس جو ہے انرجی بنانے کا اس میں بھی آپ کھوڑے کو جلا رہے ہیں تو پریورل کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور اگر دلی میں وہ کھوڑا جلا کر کے اسے بنایا جا رہا ہے بجلی تو کیا واقعی میں دلی کی ہوا زہریلی ہوگی جو ویسٹو انرجی پلانٹ کا سب سے بڑا پروبلم بہی ہے کچھوڑا جلا ہوگی جب ہی دیکھتے ہو کچھوڑا جلاتے ہیں جس میں دھوہا نکلتا ہے وہ زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے زیادہ ہانیکارک ہوتا ہے تو وہ ہی اس کے ساتھ ہوگا لیکن آپ جو یہ سینٹرلائز ہے تو اس کے اندرہ پولوشن کم کرنے کی سسٹم بھی لگا سکتے ہیں لیکن پولوشن ہوگا اور کچھوڑے کو جلانے سے اچھا ہے آپ ریسائکل رییوز کریں تو پہلے کم کریں کچھوڑا ریسائکل ریوز کریں جب کچھ نہ بچے تو آپ اسے جلاتے اورجہ بنے کیونکہ یہ اورجہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے جو دوسرے سوٹروں سے بنتی ہے اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے اور یہ پولوشن بھی زیادہ کریں اسی کی وجہ سے یہ پلانٹ پچھلے دس بارہ سالوں سے اٹھکا ہوا تھا کیونکہ اس کو پولوشن کا سٹیفیکٹ نہیں ملا تھا کہ یہ پولوشن کم کر پائے شکریہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو ریسائکلبل جو کورا ہے اسے ریسائکل کیجئے بہتر ہوگا آخر میں اس کا ویسٹو اینرجی پلانٹ میں استعمال کرتے ہیں تو یہی بہتر ہے لیکن اس پلانٹ سے ابھی بھی واتھوڑڑ میں زہر گھلنے کی آشنگ کا بنی ہوئے فیلال اس خاص پیش کشم اتنا ہی